سب سے پہلے میں نیر بخائی صاحب کے پاس جاتی ہوں سابق چیئرمند سینٹ پاکسان پیپس پارٹی کے سینئر رہنما اور بہت اہم عوضہ ہے پارٹی کے اندر ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم نیر صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پہلے تو سر یہ بتائیے کہ اب ایسے نہیں لگتا ایک دفعہ پھر ڈیڈ لاکھ سا ہو گیا ہے کیونکہ صدر مملکت کی طرف سے کوئی تاریخ تحال نہیں آئی اور چیف الیکشن کمیشنر لوٹ آئے ہیں آہ ہو سکتا ہے تھوڑے در کے بعد آ جائے لیکن اگر صدر تاریخ نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا آبیسلی دیکھ رہے ہیں کہ آہ میٹر سب جوڑے سبھی بھی کورٹ پہ ہے آج ایک پروپوز ڈیڈ تھی جو الیکشن کمیشنر نے دی لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بلکہ بینچ نے یہ کہا کہ اس کی کلسلٹیشن آپ مشاورت کر کے ایک کنسنسس کے ذریعے آپ ہمیں انٹی میٹ کریں کالا کے اور وہ ڈاکومنٹ ہوئے وہ آہ تمام پارٹیز جو اس نیگوسیشن میں ان کا آہ دستخد شدہ ہونا چاہیے آہ یہ اچھی بات ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے ایک پروپوز کیا پہلے انہوں نے جنوری کا لاسٹ وی کہا تھا اور پھر ابھی الٹی میٹی وہ فیبری میں چلے گے تو یہ بات تھی کم از کم آہ پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ بھی کرتی رہی کہ الیکشن شدول دی جائے جائے الیکشن ڈیٹ دی جائے ہم تو برحال الیکشن آہ کمیشن نائنٹی ڈیز میں الیکشن نہیں کرا سکا آہ لیکن اب وہ اس نے آماد کی ظاہر کی تو الیکشن ہو جانے چاہیے کہ ملک کے مسائل آہ کا حل بھی آہ الیکشنز میں ہے کہ جو نئی منتخب حکومت آئی وہ ملک کو کرائیسز نکالنے کے پوزیشن میں آئے گی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس جیسا اس میں یہ بات کے ایک بالکل ایکشن ایکٹ میں ایک امنمنٹ ضرور کی گی جو پریویس گورنمنٹ نے کی آہ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کی ڈیٹ کے حوالے سے لیکن ایک پرویزن آرٹیکل فورٹی ایٹ میں بھی موجود ہے جی اور جو کانسٹویشنل پرویزنز ہیں وہ آورائیڈ کرتی ہے تمام سبارڈینیٹ لیزیشن کے درست بات ہے کانسٹویشن سپریم لوہ ہے اور وہ ابزرویشن بھی آہ بینچ سے بھی آئی کہ آرٹیکل فورٹی ایٹ کے تحت لیکن پریزنٹ صاحب نے پہلے بھی اس آرٹیکل کو انیووک نہیں کیا اگر وہ آرٹیکل میں سمجھتے ہیں کہ اختیار ان کا تھا تو ایک ایک پروپوسٹ ڈیڑھ دے گیو مشاورت کے لیے بلائے اور پھر اس وقت چیف ایلیکشن کمیشنل مشاورت کے لیے نہیں گئے تو یہ کانٹروورسی بڑھانے کا ٹائم نہیں ہے اور سیکنڈی چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم ٹیکنکیلٹیز میں نہیں پڑھنا چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ماضی میں ہوا اس کو رہنے دیں اور جو وے فورڈ ہے اس پہ ہم چلنا چاہیے کہ انتخابات ہو جانے چاہیے اور ایک سینس囉 سلیہ انہوں نے صوبائی اساملیوں کی جب توڑی گئی تھی دو صوبائے اساملیاں اس کی تاریخ اندید ہی چودہ میں اور اس کے بعد وہ ابھی بھی دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں وہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا صوبائی اساملیوں کے اختیار صدر کے پاس نہیں ہے چیف صوبائی اساملیوں کے اختیار تو گاررونرت کے پاس ہے ٹھیک ٹھیک وہ تو ان کے پاس نہیں تھا لیکن ابھی اگر یہ مشاورت کر کے دیکھ لیں کہ دیکھیں سینٹی شوٹ پرویل ابھی ملک جس جن مسائل سے فسا ہوا ہے یا جن مسائل سے دوچار ہے اس کو نکالنے کے لیے سب کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری نبانی بھی چاہیے چاہے وہ پریزنٹ آفس ہو اگر اگر نہیں آتی صدر صاحب کی طرف سے تاریخ تو کیا ہوگا پھر اس پہ میرا خیال ہے کوئی اپنی سپریم کورٹ اپنی ابزرویشن ضرور دے گی تو توہین عدالت کے تو وہ مرتقب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو ان استثناء ہے ان کو نہیں ان کو ڈیکشن تو دی نہیں ہے نا سپریم کورٹ کا تاریخ دے جی انہوں نے ڈیکشن تو ای سی پی کو دی گیا آپ مشاورت کریں ہم تو پھر کس پہ کون ذمہ دار ہوا کیسے ڈیکشن دے سکتی ہے ان کو جی تو پھر کون ذمہ دار ہوا آئین اور قانون کی روح سے دیکھیں اگر اگر دیکھیں وہ بہت سارے لوگ جو بات کرتے ہیں آرٹیکل سکس کی آرٹیکل سکس اتنا ایزی لی کسی پہ نہیں لگتا نہیں سر ظاہر ہے وہ تو جن پہ لگنا چاہیے ان پہ نہیں لگتا تو وہ تو ان پہ نہیں لگتا جن پہ لگنا چاہیے لیکن ہے کہ آبیسلی پریزنٹ آفیس جو ہے بارٹنٹ آفیس ہے کہ ذمہ دار آمی کو یہ سمجھ آنے چاہیے کہ اس کی آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں ٹھیک اگر وہ آئینی ذمہ داری نہیں پوری کرتے تو ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جب اسیمبلیاں انہوں نے ڈیزولف کی تھی اس پرائیم میسٹر کے کہنے پہ کہ جس کے خلاف ڈو کورٹفیرنس اسیمبلی میں موجود تھا تو اس وقت بھی انہوں نے غیر آئینی کام کیا تھا ٹھیک اچھا اب سر پیپس پارٹی کی طرف آتے تھوڑا سا آج انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی نے ڈیلیمیٹیشن کی بات کی سب کچھ مردم شماری کی بات کی وہ ہر فیصلے میں شریک رہے تو آپ کے اوپر بھی التوا کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی باقیوں کے اوپر ہے ہم پہ ذمہ داری قطر نہیں ہے پہلی ذمہ داری تو ان پہ ہے کہ جو پرویجنل کا سنسلس تھا ٹوینٹی سیونٹین کا آئینی ایمینڈمنٹ کے ذریعہ آپ کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کروانے پڑے اور اس کے بعد پھر ذمہ داری تھی اس گارمنٹ کی کی کانسل آف کارمن انٹریسٹ کی میٹنگ کر کے تو وہ سنسلس جو ہے اپروو کرتے اور آفیشلی پبلش کرتے وہ پونے چار سال کیوں سوئے رہے پہلی ذمہ داری تو ان کی بھی بنتی تھی اچھا سیکنڈی ایک بڑی بیلیٹڈ سٹیج پہ آہ پرائیم سٹر آہ شہباز شریف صاحب نے کانسل آف کارمن انٹریسٹ کی میٹنگ بلائی اور یہ چار اگست کوئی مجھے جو ڈیٹ پڑتی ہے جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے آپ دیکھ لیں کہ وقفہ کتنا ہے اسیمبلی کی ڈیزولوشن کا اور چار اگست کا فائیو ڈیز کا ڈیفرنس ہے ٹھیک اور ہمارا موقع یہ تھا کہ آرٹیکل ففٹی وائز ضرور کہتا ہے کہ آفیشلی لاس پبلش سینسز ہے اس کی بنیاد سیٹس ہوں گی ٹھیک لیکن وہ نمبر سیٹس تو نہیں بتاتا ہم 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 یہ نہیں کہتا کہ اتنی ہوں گی وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو جو ڈسٹیبوشن آف سیٹس ہے بیسس آف پاپولیشن ہوگی ہم 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 بنیادی بات آرٹیکل ففٹی ون میں ہی نمبر آف سیٹس دیا ہوا ہے ٹھیک دو سو چھاسٹھ ہے وہ وہ تبدیلی اس میں نہیں ہوئی ملکل ٹھیک ہے دو سو سیاسٹھ سے ہم ایسے ہی ہے جی دو سو چھاسٹھ سے دو سو ستاسٹھ نہیں ہو سکتی پیسٹھ نہیں ہو سکتی جب تک آپ کانسٹوشنل امینڈمنٹ نہ کریں ہماری اندرسٹیننگ تھی کہ تو تھرڈ مجورٹی تھی نہیں اس وقت کہ کانسٹوشنل امینڈمنٹ ہوتی اور پھر ویڈن ای ویڈ ٹائم آپ اسیمبلی ڈیزولف کر رہے ہیں ہم ہم تو یہ اندرسٹیننگ تھی کہ ویڈن نائنٹی ڈیز الیکشن ہوں گے ہم 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 نے کہا کہ الیکشن ہوں گے تو اٹس کوڈ اناف کیونکہ پچھلے سینسلز پہ ایک کوسشن مارک تھا ٹھیک تو وہ جو ابزرویشنز تھی جو ریزرویشنز تھی ہم ختم کر کے ہم آکے ویڈ فوروڈ ڈھونڈ کے آگے چلنا چاہتے تھے کہ انتخابات ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی زمدار نہیں ہے ہم ہم تو پی ٹی اے اور آپ ایک ہی صفحے پہ آپ اور پی ٹی اے اب اس ایک ہی صفحے پہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے یہ صفحہ ہمارا ایک اپنا موقف ہے پی ٹی اے کا اپنا موقف ہے ہم ایک صفحے پہ تو نہیں ہمارا ایک وہ موقف ہے جو آئین کے مطابق ہے جو قانون کے مطابق ہے باقی پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ڈیالوگ کرتی رہی ہے لیکن ہم ان لوگوں سے ڈیالوگ نہیں کر سکتے جو ریاست دشمنی کریں ہم ٹھیک سکتا ہے اب تو ہر اس موقع پہ وہ تر سے بات کرنے کو تیار ہے